اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ایک بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہوں گا اور یہ سیریس اس وجہ سے ایک چیز کے اندر فارمس بہت صدا غلطی کر رہے ہیں کچھ گائیڈ لائنز اس طرح کی فارمس کو دی جا رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو بھی نہیں بتا کہ اس کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے ٹائٹل صاحب کو پتا چلے ہو گیا ٹائٹل صاحب کو پتا چلے ہو گا میں ہمک ایسیڈ کی بات کر رہا ہوں ہمک ایسیڈ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو مارکٹ میں بہت ساری فارمس بیچ رہے ہیں اور اس کے سورسس کا نہیں پتا لگتا فارمس کو جب پروڈکٹ دیا جاتا ہے تو بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو فلڈ کر لیں یا سپری کر لیں میرے پاس پاکہ ایڈیو آڈیوز پڑھی ہیں فارمس کے جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اس کی ریکمینڈیشن دی گئے ہیں حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں اس کے بعد ان کے حالات زیادہ بھی رہے ہیں جب فارمس کمپلین کرتا ہے کہ میرے پودے بھراب ہو رہے ہیں تو جب اسے پوچھا جاتا ہے اس کی روٹین میں ایک دو چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے آج اس پر بات کریں گے ویڈو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت افسوس ہوتا ہے پلیز مجھے بہت سچ میں بہت افسوس ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں چلو کی ویڈیوز پر ویوز اتنے نہیں آتے اڈون کے اتنے ویوز نہیں آتے جو فارم بھائی دیکھ رہے ہیں اگر وہ سو دو سو بھائی دیکھ پی رہے ہیں تو وہ بھی لائک کرنے میں اتنی کنجوس ہیں کہ چار پانچ لائک یا دس لائک کے زیادہ اوپر آتے ہیں ایک لائک دبانے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا مجھے حوصلہ افسائی ہوگی مجھے دل کرے گا کہ میں دل سے اچھی ویڈیو بناوں پھر یوئی بات ہے کہ مفت کی چیز کا کوئی ویلیو نہیں ہے مجھے تب بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت گھٹیا چیزوں کو بہت فضول قسم کی چیزوں کو جس سے اس دنیا میں بھی ہماری بھلائی نہیں ہے وہ دنیا بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اس چیز کو ہم لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں اور دڑا دڑا ان لوگ کو فالو بھی کرتے ہیں جہاں ہم اچھی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں یہ انفرمیشن بلیو کریں جو انفرمیشن میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں اس کو مجھے حاصل کرنے میں بیس سے پچیس سال لگے ہیں میرے سٹڈیز کے اٹھارہ انیس سال اس کے بعد میرے اتنے ایکسپیڈینس کے فلیٹ کے ایکسپیڈینس کے میرے دس سے پندرہ سال یہ میں نے لگا کہ آج میں آپ لوگ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہ اتنا ایکسپیڈینس کے بعد پھر آپ کو کوئی فری میں کوئی انفرمیشن دے رہا ہو نا اور آپ لائک بھی نہیں کرتے شیئر بھی نہیں کرتے ہو اور افسوس تب ہوتا ہے کہ آپ ان چینلز کو سسکرائب کرتے ہیں جو ہماری آخرت بگاڑ رہے ہیں اور آپ اس چیز کو نہیں شیئر کرتے ہو فالو کرتے ہیں جس سے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا آپ فارمز جو فضول چیزوں کے اوپر فیس بک پر بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں اپنا ٹائم کو اور اس انفرمیشن کو نہیں دیکھتے جو ان کے لئے جس کی ضرورت ہے بہت افسوس کے ساتھ پلیس جو بھائی نہیں بھی چینلز سسکرائب کیا نہیں سسکرائب کرتے لیکن پھر بھی اٹلیس دیکھتے ہیں تو لائک و شیئر کریں ان کے ساتھ شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے شاید کسی کے ذریعے آپ کے ذریعے سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بہتر کر دے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کے نیت سے میں کر رہا ہوں یہ انفرمیشن صرف انفرمیشن نہیں ہے یہ وہ علم ہے جس سے آپ کے کسی جگہ آپ کا کوئی نقصان ہونے سے بچ جائے گی جوڑے رہے ہیں میں چھلا کے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات میں نے ایک چیز بہت اپنے معاشرے میں نوٹ کی ہے اور یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں یہ وہ برائیاں ہیں جو معاشرتی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کر دے گا تو ایسی چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا چاہئے جس میں سے ایک بڑی چیز ہے کہ ہم لوگوں پہ پردہ نہیں ڈالتے ہم دوسروں کے پردے چاک کرنے میں بہت مزہ آتا ہے تو میں اکثر اپنے بزرگوں کو یا ایسے بھائیوں کو اپنے عید کے دیکھتا ہوں جو دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے پردہ رکھنے کی بجائے ان کے پردے کھول رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا تو فلانی ٹائم پہ ایسا تھا تو فلانی ٹائم پہ میں نے ایسے دیکھا تو کوشش کریں پردہ ڈالنے کی دیکھیں میرا دینی لحاظ سے اتنا علم تو نہیں ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی پر اس دنیا میں پردہ ڈالو گے اس کے کسی بھی بنا پہ اور اس کے کسی بھی پرانے حالات پر تو اللہ تعالیٰ آپ پہ قیامت کی دن پردہ ڈالے گا تو کوشش کریں اپنے اندر چیزوں کو ختم کریں اور پردہ ڈالیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود صاف سترے ہیں ہم بڑے باغ دامن ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ کسی پر پردہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ پہ بھی پردے ڈالے گا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پردے میں رکھے گا ویڈیو پہ شروع کرتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم ہمک ایسڈ ہمک ایسڈ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک ایسڈ ہے اور مجھے تب بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ مجھے یہ بتاتے ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ اسے سپری کریں یہ نہیں ہے کہ اس کی ریکمینڈیشن سپری میں نہیں ہے ہے اس کی ریکمینڈیشن سپری میں لیکن وہ اس کی سورس کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہمک ایسڈ کا میں اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں یہ شروع کیسے ہوگا تھا پاکستان میں ایک زمانے میں سندھ کی طرف جو کلوراٹھی زمینیں ہوگا کرتی تھی یا شورے والی زمینیں ہوگا کرتی تھی جہاں نمک آپ کو نظر آتا تھا تو ان زمینوں پر جو گندک کا تحضاب تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا لوگ گندک کا تحضاب ڈرموں میں اور اس میں آتا تھا گیلنز میں آتا تھا اس کو لے کر پانی کے ساتھ نکے پر رکھ کے چھوڑ دیتے تھے اس میں زمین میں سے جو نمک تھی وہ آہستہ نیچے چلی جاتی تھی نمک کا اثر ختم ہونا شروع کر جاتا وہاں پھر آہستہ فارم شروع تو آپ بھی اگر آپ کو گندک کا تحضاب ملتا ہے تو گندک کا تحضاب میں اور ہمیس ایسڈ میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے اب یہی چیز کو تھوڑا سا ایڈوانس کر کے پاورڈر فارم میں بھی بیچا جا رہا ہے لیکوڈ فارم میں بھی بیچا جا رہا ہے بہت سارے فارمز ہیں انٹرنیشنل اور مرٹرنیشنل جو بہت اچھے فارمز ہیں وہ اس کو بہت اچھے سورسز سے حاصل کر رہی ہیں ایسے سی کے زمین جو سمندر کے نیچے سے جو گلے وے گڑے وے جو پلانٹس کے سورسز ہوتے ہیں ان سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بہت پرانے جگلات میں سے بھی انہوں نے جو گلے وے جو پرانے درختوں کے جو پتے اور سڑے وے چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی انہوں نے ہیومک ایسڈ کو حاصل کیا ہے جو پاکستان میں زیادہ تر اس کا سورس استعمال ہو رہا ہے وہ کوئلے سے اس کا سورس استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کی ایک فارمولیشن بنا کے اس کو بیچا جا رہا ہے میں اس کو سپریے کے لئے رگمنٹ نہیں کرتا آپ اس کی توس کو اوپر نیچے کر گئے غلطی سے بھی تو آپ کے پودوں کے اوپر اس کا نیگڈیف ایمپیکٹ آئے گا تو وہ چیز آپ کو بعد میں بہت نقصان دے سکتی ہے اب آپ نے اس کو کرنا کہاں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر زمین کے لئے بنا ہوگا ہے یومک ایسڈ ہر زمین کے لئے نہیں بنا ہوگا سپیشلی یہ لازمی سنیں یہ پوائنٹ یہ ہر زمین کے لئے نہیں بنا ہوگا یہ کن زمینوں کے لئے بنا ہوگا ہے جو زمینیں پانی روکتی ہیں جن میں کل لاتھاپن پایا جاتا ہے جس میں نمکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور زمین پانی روک کے رکھتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمینیں پانی کم سے کم روکیں اور جلی اس میں سے پانی لیچ کر جائے آپ کی زمین سختی ختم کر دے اس کی بربری پن آجا اس کے اندر اس زمینوں میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں اس زمینوں میں لوگ ڈی اے پی بھی استعمال کرتے ہیں میں وہاں ڈی اے پی کا استعمال بھی نہیں ریکن کرتا ڈی اے پی بھی وہاں زمین کو سخت کرتی ہے تو آپ نے کوشش کر رہے ہیں آپ نے ایسیڈک خادے استعمال کر دی ٹی ایس پی ایس اس پی وہ استعمال کر دی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے زمین نرم ہوئی جب آپ کے زمین نرم ہو جائے گی تو اس میں پانی آسانی سے لیچ کر جائے گا اس کے اندر جو نمکیات آویلیبل ہوں گے وہ پودے کی جڑ کو آسانی سے آویلیبل ہوں گے وہ اس کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے وہ آسانی سے ابضاب ہو سکیں گے اس زمینوں کے لئے آپ نے ہیومیٹ ایسٹ کا استعمال کرنا ہے آپ نے فلڈ کرنا ہے سپری نہیں کرنا اگر سپری کرنا بھی چاہتے ہیں تو ڈاریک سپری زمین پر کیجئے گا کسی مکسچر بنا کے اس کا پام کے ذریعے سے آپ زمین پر اس کو سپری کر سکتے ہیں لیکن پلانٹ کے اوپر نہیں کرنا یہ بات ذہن میں رکھیں فودے کے اوپر سپری نہیں کرنا زمین کے اوپر سپری کرنا ہے اگر سپری نہیں کر سکتے تو فلڈ کریں جہاں سے پانی جا رہا ہے وہاں پر اس کو کسی بالٹی میں ڈرم میں رکھ کے اس مدار سے کھولیں تاکہ وہ پورے کھیت میں پھیل جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زمین نرم ہو جائے گی جب پر زمین نرم ہو جائے گی تو جو آپ نے کھادے زمین کو دی ہوئی ہیں پودے کے لیے وہ پودے کو اویلیبل ہو جائیں گی آسانی سے اس کو مل جائیں گی یومی کیسر کا کام یہی ہے کہ یہ زمین جو زمین ہے اس کے سیلز کو کھول دیتا ہے اور اس کے سٹیکچرز کو بہتر کر دیتا ہے اس کی وجہ سے جو پودے کے زمین کے اندر جتنی میں نمکیات ہوتے ہیں ان کی ویلبلٹی پلانٹس کو ایزیلی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جب آپ ایسی زمینوں میں جہاں سخت زمینوں میں جب آپ ملکیسر کو استعمال کرتے ہیں وہاں اکثر دیکھا گیا ہے اچانک سے پودا ہارا ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کھادے پہلے سے موجود ہوتی ہیں آپ سرڈنس کو دیتے ہیں وہاں نرم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھو اس کھاد کی اویلبلٹی ہو جاتی ہے اب اس کے اپوزٹ جب آپ کسی ایسی زمین پیس کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہلے سی زمین نرم ہے میرا زمین ہوگی ہاں ہی میرا زمین ہوگی وہاں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پودا بہتر ہونے کے بجائے پیلا ہونا پڑنا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں جب آپ دیں گے تو جو آلنڈی کھادیں وہاں اویلبل تھیں وہ بھی لیچ کر جائیں گے پانی کے ساتھ کیونکہ لیچنگ ہے ایک ایسا اس کے ساتھ جب آپ پانی دیتے ہیں تو کھادیں ہمیشہ جتنی بھی ننکیات ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ زمین کے نیچے ٹی با ٹی موف کرتے ہیں تو جب وہ پلانٹ کی جڑ سے دور ہو جائیں گے تو پلانٹ کچھ بھی نہیں اویلبل ہوگا میک ایسیڈ خود ایک ایسا ہوا ہے جس کے اندر ایسیڈیٹی کا اول اویلبل ہے اس کی وجہ سے پودے کی جڑ کو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اب اس میں مہنس پر کہا دوبارہ کہا کہ اس کے سورس پر پینڈ کر دی ہے ایسی سورس آپ استعمال کر رہے ہیں جو انورگینک ہے تو اس کی وجہ سے تو لازمی ہوگا اور اورگینک سورس اس کو بہتر کرتی ہیں لیکن اورگینک سورس پاکستان میں ایکسپینسیو ہیں تو وہ لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے پاکستان میں جعفر کے بعد سے ایک ایسیڈ کی شیپ میں موجود تھا ایک پروڈکٹ جو جعفر بہت ایسپینسیو دیتی تھی لیکن بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے تھے جب ہم کسی کو ایسیڈ کی مینڈیشن اس کی دیتے تھے تو لوگ نہیں استعمال کرتے تھے بہت ایسیو تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سی سے لیا ہوا پروڈکٹ تھا سی سے لیا ہوا پروڈکٹ ملٹانیشنل گروپ کا پروڈکٹ باہر سے آتا تھا تو ایسے سورسز مہنگے ہوتے ہیں پھر پاکستان میں لوگوں نے لوگ اور سورسز جنہیں استعمال کرنا شروع کر دی اس کے ریزلٹس اسی جگہ پہ بہت اچھی آجاتے ہیں اگر آپ کی زمین کل راٹھا پانو اور گورتی ہیں اور اگر آپ کی زمین نرم ہے پہلے سی اچھی نرم زمین ہے آپ وہاں استعمال کریں گے تو آپ کی زمین پودے کو نقصان ہوگا تو یہ ایک ہیومک ایسٹ کا نقصان تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا پلیس بزارش ہیں ان بھائیوں کے ساتھ جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں یا کمپنیز کا برڈن ہوتا ہے ٹی ایس اوز پہ ایس اوز پہ فیلی آفیسرز پہ کہ اپنی چیز کو بیچیں تو وہ بس دردہ در ہر جگہ ہر بندے کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے مت کیا کریں کوشش کریں جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کریں اگر آپ کو اورگینک سورس مل رہا ہے کوئی اچھا سورس مل رہا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کس طرح کیسے کرنا ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس کا استعمال بہت کم سے کم کرنا ہے اگر گرامنگ میں استعمال کریں گے تو آپ پانچ گرام کے حساب سے ایک لٹر پانی میں اس کو استعمال کریں گے پانچ ایمل کے حساب سے استعمال کر لیں سپریے کے لئے لیکن اس میں کوشش کریں کہ آپ اسی حساب سے آپ پانچ گرام کے حساب سے آپ اس کے اندر کوئی نپک کا مقدار بھی استعمال کریں ففٹی ففٹی جب آپ دونوں مکس کریں گے تو دونوں کے سلیوشن بہت اچھا سلیوشن بن جائے گا اس سے آپ کی پلانٹ کی گروت بہتر ہو سکتی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں پانچ گرام لومیک ایسٹ لیکن اورگینک سورس نون اورگینک سورس نہیں ٹھیک ہے جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ سورس بہتر ہے اسی کو استعمال بھی دیں اس کے ساتھ پانچ گرام ففٹی ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ انٹی کے ففٹی پرسنٹ ہیمیک ایسٹ استعمال کریں مکس کریں اس کو ایک لٹر پانے میں اڈالیں اور اس کو سپری کریں اسی ساتھ سے آپ فارمولیسن بنالیں ٹھیک ہے یہ جب آپ بنا لیں گے تو اس کو آپ سپری کر سکتے ہیں جتنا کم کریں گے بہتر ہے اب بڑائیں مت یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر ریزرٹس ملیں گے اور فلڈ کریں زیادہ فلڈ کی طرف جائیں اور کلنٹھے پان کی زمینوں میں استعمال کریں سخت زمینوں میں استعمال کریں شورے والے زمینیں جو زمینیں نمکیات رکھتی ہیں ان میں استعمال کریں اچھے زمینوں میں ہیومیک ایسٹ استعمال کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے زمینوں میں آپ ٹی ای پی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی قسم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ جو زمینیں سخت ہوتی ہیں ان میں آپ کوشش کریں ٹی ایس پی اس طرح کی کھادے جو ایسیڈک کھادے ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں تو آپ کی زمینیں جنوب سے بہتر ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ میں کوئی فائدہ ہوا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھتے ہوں کہ اس میں کچھ اچھا انفرمیشن ہے جو آگے بھیجنی چاہیے پاپ مسکر کے ساتھ کمنکیٹ کرنے چاہیے تو پلیس شیئر کیجئے اور دعامیات رکھیں کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوں آپ نے دیئے ویڈیو نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں دیئے ویڈیو کے میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کا آپ کے مسئلے کا حال انشاءاللہ نکاریں گے تو آپ یاد رکھیں تب تک کہ نئی ویڈیو میں دوارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے